نمسکار دوستو دوستو پترکاریتہ جہاں تک ہندی کی پترکاریتہ کا سوال ہے ہم لوگ بہت سفر تائے کر چکے ہیں اور آج ستیتی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انگلیش پریس کا یا دوسرے پریس کا کچھ تھوڑا سا برچسپ بھی بھی قائم ہو لیکن بستو ستیتی یہ ہے کہ اب گنبتہ کے لحاظ سے سامگری کے لحاظ سے اتفاد کی جو پروڈکشن ہے اس کے لحاظ سے اب ہندی پترکاریتہ کافی آگے جا چکی ہے لیکن اب جب ہم بات کرتے ہندی پترکاریتہ دیوست کی تو یہ دن ہمیں صرف یاد کرانے کے لیے کافی ہوتا ہے کہ ہمارے دیش میں ہندی پترکاریتہ کی شروعات جو ہے وہ مانی جاتی ہے کہ یہ پہلی بار سماچار پتر اٹھارہ سو چھبیس عیسوی میں آج کے دن آرہم ہوا تھا اس لیے آج کے دن کو ہندی پترکاریتہ دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے اور اس میں مطلب عجیب طرح کی شروعات تھی اس وقت یہ محسوس کیا جاتا تھا کہ بہت سارے سماچار پتر جو ہیں وہ بنگلہ بھائشہ میں بھی ہیں دوسری انہیں بھائشہوں میں ہیں لیکن ہندی میں کوئی نہیں ہے فارسی میں ہے انگریزی میں پتر ہیں نیوز پیپر ہیں اردو میں بھی چھپتے ہیں تو اردو پترکاریتہ اس معاملوں میں یدی ہندی پترکاریتہ کی شروعات کو گنا ہو تو یہ بانگلہ بھائشہ میں چھپنے والے سماچار پتر اردو میں چھپنے والے سماچار پتر انگریزی میں سماچار پتر جو چھپتے تھے ان سب کے بعد میں آرم ہو سکی لیکن جس دن آرم ہوئی اسے دن کو ہم نے ہندی پترکاریتہ دیوست کے روپ میں منانا شروع کر دیا دن آج کا ہی تھا تیس مئی اور تیس مئی والے دن جب ایک چیز آرم ہوتی ہے تو اس کی اسے دن کا محتو جو ہے وہ گنا جانا چاہیے پہلے دن دوستو اس سماچار پتر جس کا نام تھا ادانت مارتند ادانت مارتند مطلب یہ ہے کہ سوریہ جو ہے بال سوریہ جو ادھے ہو رہا ہے اس کے بارے میں یہ سنکیت تھا تو سوری تو ہوگا لیکن پہلے دن جو ہے اتنے بڑے سماچار پتر کی اتنے بڑے سے میرا مطلب اتنے بڑے پریویش کے لیے سماچار پتر کی پہلے دن صرف پانچ سو پرتیاں چھپی لیکن چھپی اس میں کوئی سندے نہیں ہے کہ جس دن بھی یہ آرم ہوتا ہے اٹھارہ سو چھبیس کی بات ہے جس دن بھی یہ آرم ہوا اس دن کو ہم لوگ ہندی پترکارتہ کا جنم دوس منا لیتے ہیں اسی دن کو لیکن بدلاو بڑے آ چکے ہیں بہت بدلاو آ چکے ہیں تب یہ تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جلد بھاسی میں ساری چیزیں ہوئی تھی کہ ایک بر شروعات تو کریں باقی بعد میں دیکھا جائے گا اس میں کیا کیا سدھار کیا کیا اس میں اچھی باتیں اور ایڈیشن آلٹریشن کیا بدلاو اور آ سکتے ہیں یہ بات کی بات ہے ستم کیسے ہوں گے فونٹ کیا ہوگا یہ ساری چیزیں بات کی بات ہیں اور اس لیے لگتا یہ ہے کہ یہ جلدی میں آرم ہوا تھا اور یہ کانپور میں آرم ہوا تھا کانپور میں آپ یہ مانت کے چلیے کہ وہیں سے اخبار بہت سارے چھپتے تھے کلکتہ سے اور کلکتہ سے ایک چلی جو سمچار پتروں کا جو کیندر تھا کلکتہ سے تھا لیکن کانپور کے رہنے والے ایک ویڈوکیٹ تھے پرنیت جگل کشور شکل انہوں نے ہندی پترکارتہ کی اتحاس کیے کہتے ہیں کہ آدھار شیلا رکھی یہ بات آپ مان کے چلیے اور اس کا لیکن یہ الفائیو میں ہی جلدی انیمت بھی ہو گیا اور دھیرے دھیرے بند بھی کرنا پڑا ڈیٹھ سال تک لگ بگ چلا اس کی بھاشا جو تھی اس میں تینوں کا مشرن تھا ہندی تو موڑ روپ سے تھی ہی ساتھ میں برج بھاشا اور عوضی ان کا بھی مشرن ہوتا تھا اور جب ان دنوں میں حالانکہ اب تو یہ چیزیں عرض نہیں رکھتی لیکن ان دنوں میں یہ بھی تھا کہ اگر ڈاک کی صوبیدہ مل جائے تو ذرا جو بتیے سنکٹ ہے کسی بھی سماچار پتر کو کسی بھی انیشیٹیو کو کسی پہل قدمی کو سامنا اس کا نہیں کرنا پڑے گا لیکن اس کو انگریزوں نے ڈاک شلک میں کوئی چھوٹ نہیں دی اور اس لیے دسمبر انہیں اٹھارہ سو ستائیس میں اس کا آپ یہ کہہ لیجئے گا کہ اس کا آخری جو انگ ہے وہ پرکاشت ہوا تھا اور پہلے انگ میں پانچ سو پرتیاں تھی اور کچھ اس میں کمی ضرور آئی جس دن یہ انیمت ہوا اور انیمت ہونے کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ بھاشا بھی تب بالکل الگ قسم کی تھی اور اس میں ایک ورش کی اس عبدی کے بیچ میں صرف اس کے اسی انگ ہی چھپ پائے تھے تو ایک سیمیت سا پریاس تھا ایک پہل قدمی تھی جس نے بعد میں واقعی پترکاریتہ کی دنیا میں ایک تہلکے کا روپ تہلکہ مچا دیا بعد میں ہندی پترکاریتہ نے اور یہ بات نسچت ہے کہ آج کے دن دیش میں یدی سماچار پتروں کی بکری سنکھیا اور پٹک سنکھیا کا آقل نہ ہو تو ہندی کے سماچار پتر سب سے آگے ہیں اس میں کوئی سندے نہیں ہے یدی پی آس پاس جو ہیں وہ بھی کشیتری بھاشاوں کے پتر ہیں یہ سخت بات ہے ملیالم منورما جیسے ملیالم بھاشا اور کچھ ایک دکشن بھارت کی بھاشا ہیں ان میں بھی کافی کچھ آگے وکاس ہوتا رہا ہے لیکن ہندی پترکاریتہ نے جو نیا آیام پایا ہے آج کی تاریخ میں اس کی بنیاد اسی دن رکھی گئی تھی شکریہ شکریہ